ہینا خان کینسر جیسے موزی مرس کا شکار ہے اور نہ صرف کینسر جیسے موزی مرس کا شکار ہے اس کی تیسری سٹیج پر ہیں دو بار کیمو تھیروپی کرا چکی ہیں اپنا بال مکمل طور پر وہ صاف کر چکی ہیں سر ان کا مکمل صاف ہو چکا ہے کافی زیادہ درد کافی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے لیکن اب انہوں نے بتایا کہ جناب ان کا پیرو پر سے کنٹرول ختم ہو رہا ہے جس کو پیرلائز آپ کہتے ہیں جس کو لقوہ مارنا جسے آپ کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جسم کے کسی حصے پر کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اب ہینا کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ کافی زیادہ دردناک ہے اب جو ان کی میڈیکل رپورٹس آئی ہیں ان کی طبیعت کا ہے اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ان پر کافی زیادہ نکتہ چینی کی جاری ہے کافی زیادہ تنقید کی جاری ہے ان کو کافی زیادہ لانتاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے میں ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب ہینا خان کے والے سے دو بڑی خبریں ہیں ہینا خان بھارت کی شاندار اداکارہ ہیں بے مثال اداکارہ ہیں بیس ملین بلکہ اکیس ملین ہو چکے اب اکیس ملین فالورز ان کے انسٹاگرام پر ہیں کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہو چکی ہیں تیسرے سٹیج پر ہیں بریسٹ کینسر کا وہ شکار ہو چکی ہیں لیکن ان کے بارے میں دو بڑی حیرت انگیز خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک خبر تو یہ ہے کہ لوگ ان کو کافی زیادہ لانتان کر رہے ہیں کافی زیادہ سوشل میڈیا پر برا بلا کہہ رہے ہیں ایسا ہینا خان نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں کی تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے حالانکہ ہینا خان یقین جانی ہے بھارت کے اندر پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر یقصہ مقبول ہیں بڑی تعداد میں ان کے فینز ہیں اکشترہ جو انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا اس کے بعد سے انہوں نے مقبولیت کا وہ مقام حاصل کیا جو بہت ہی کم فنکاروں کو ملتا ہے لیکن جناب اب انہوں نے ایسا کیا کر دیا اس پر بات کریں گے اور دوسری بڑی خبر کہ کینسر کے بعد ایک اور بیماری میں وہ اب مبتلا ہو چکی ہیں جس کا اظہار انہوں نے خود کیا اور یہ کہا ہے کہ جناب ان کے جو پیر ہیں وہ پیرلائز ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اب یہ کہلیں کہ ان کو لکوا مارتا چلا جا رہا ہے وہ ان کے گنٹرول میں نہیں ہے یعنی موومنٹ میں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب یہ ہنا خان کو اچانا کیسا کیا ہوا اس پر آج بات کرتے ہیں لیکن اگر اس کیس کے بارے میں کسی اور کیس کے بارے میں اگر آپ اس سے ڈسکس کرنا چاہیں تو انسٹاگر انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیجیے گا جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں ایسے جناب ہوا یہ ہنا خان جن کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اب شو بس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ سکتی ہے ہنا خان کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ مسلمان ادھاکارہ ہے لیکن جس طرح کے کپڑوں پہنتی ہیں جس طرح کی ڈریسنگ وہ کرتی ہیں جس طرح کی وہ تصویریں وہ بنواتی ہیں لوگوں کی تنقید کی زند میں رہتی ہیں لیکن جناب پھر ان کو کینسر ہوا کینسر جیسے موزی مرز کا شکار ہو گئی تیسرے سٹیج پر ہیں ابھی انہوں نے ایک ریسنٹلی ویڈیو ڈالی اس ویڈیو کے اندر وہ بقاعدہ واک کرتی بھی ہے جوگنگ کرتی بھی آ رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ہی بات بولی کہ جناب ان کا پیروں پر سے کنٹرول اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی ان کے پیر ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جانے ہیں ان کے پیروں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لقوہ مارنا پیرلائز کرنا اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کیمو تھیرپی ہے کیمو تھیرپی کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ کیمو ہونا ایک بہتی سنگین قسم کا پروسیس ہوتا ہے بڑا خطرناک بڑا دردناک قسم کا پروسیس ہوتا ہے اور ابھی ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں انہوں نے اس کاف پہناوا تھا ہجاب کیاوا تھا ابائے پہناوا تھا اب یہ ہجاب اور ابائے انہوں نے ایک ایسے ملک کے اندر پہنا تھا جہاں پر ہجاب پہننا کچھ ہندو انتہا پسندوں کی چڑھ تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ جناب یہ اب شوبیس سے کنارہ کشیر تیار کر لیں گی شوبیس کو چھوڑ دیں گی جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آج کل ان پر لان حکومت تبدیل ہوئی شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش تھوڑ کے پھر بھارچ فرار ہو گئی وہاں پر اور جو بھی معاملات ہوئے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے اندر جو منورٹیز ہیں جو ہندو ہیں جو ان کے ٹیمپلز ہیں یعنی جو ان کے عبادت گاہیں ہیں جہاں مندر ہیں وہاں پر حملے کیے جا رہا ہے ہندووں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہنا خان ٹویٹر کا محاست سمالتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ہر انسان کی جان کیمتی میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ بنگلہ دیش میں رہنے والے منورٹیز کی جان و مال اور ان کی قدر میں اضافہ کیا جائے ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اب یہ جب وہ بات کرتی ہیں تو لوگ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ بھارت کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے جہاں پر گائے کے گوش کے نام پر کس طریقے سے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے میں کسی قسم کا نفرت کا پرچار نہیں کرتا میں کسی قسم کی نفرت اس کو خاص طور پر ہندوستانیوں کو برا نہیں تصور کرتا بہت کم لوگ ایسے ہیں جیسے آٹے میں نمک کے برابر جو جنگ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب نفرت کی سیاست ہو نفرت کا محول ہو میں تمام ہندوستانیوں کو برا ہرگز اس لیے نہیں کہتا کیونکہ محبت کی بھی بات کرتے ہیں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ان نفرت عامیز روائیہ رکھتے ہیں جو صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت اگلتے ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کی نسل کشی کرنا ہے ان کو فرنٹ پر نہیں لانے دینا ہے ایک نسلی تاثب جسے کہتے ہیں اس طرح کے معاملات کو فروغ دینا ہے تو لوگوں نے ان کو یاد دلایا کہ پہلے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی ذرا کومنٹ کرنا سیکھئے اس پر بھی بات کرنا سیکھئے ان کے حق میں بھی آواز اٹھانا سیکھئے ہندو انتیاب اسندوں کے خلاف بھی بات کرنا سیکھئے آپ اس پر خاموش بیٹھتی ہیں لیکن بنگلہ دیش کے اندر جو ہندو منارٹیز ہیں اور اس بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہے وہاں پر بھی اگر ہندو پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے انسان کی جان کی قیمت ہونی چاہیے بلکل درست بات ہے کہ انسان کی جان کی قیمت ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے اپنے ملک کے حالات کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا آپ کے اپنے ملک کے حالات میں آپ کے مسلمانوں پر جس مذہب سے آپ تعلق ہتی ہیں اس مذہب کے لوگوں پر جس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہرگز نہیں ہے میں صرف ایک مثال آپ کو دوں کہ دو دن پہلے انہوں نے ہجاب پہنا ہجاب میں ایک ویڈیو بنائی لوگوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں ہجاب سے ان کو اتنی چڑھا ہے آپ یہ دیکھی گا یاد ہے آپ کو ایک ہجاب میں ایک لڑکی دیشتے ہیں اس طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا کس طرح سے جو گدوں کی صورت میں آئے تھے نا لوگ گیدر کی صورت میں آئے تھے کچھ اندو انتیا پسند ہیں انہوں نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کو میں کسی بھی مذہب کے خلاف بات نہیں کرتا کسی قومیت کے خلاف بات نہیں کرتا میں ہر ایک کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میرا یہ سیدھا سا حصول ہے لیکن آپ اگر کسی معصوم لڑکی کو نہتی لڑکی کو تنگ کریں گے تو وہ ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کا کام ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو آج کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ طبیعت ان کی ہر گزرتے د ان کے ساتھ خراب ہوتی جا رہے ہیں اب وہ پیرک کے حوالے سے بھی آئی ہے کہ جناب ان کے لقوہ مارنا ان کی طبیعت کا خراب ہونا ان کو پریشانی کا سامنا کرنا یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے ی مرزا مرزا